دوستو آج ہم بات کریں گے کلو سیپ ڈسٹنگ پاورڈر کے بارے میں کلو سیپ ڈسٹنگ پاورڈر کا استعمال کب اور کیوں کیا جاتا ہے اس کے فائدے کیا ہے اسے لگانے پر کیا کیا فائدے ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے جانیں گے اس ویڈیو میں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں اسی کوئی بھی میڈیسن سجیس نہیں کر رہا ہوں میرا اودیش آپ کو جانکالی دینے کا ہے کوئی بھی دوا یا کوئی بھی میڈیسن دینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے صلاح ضرور لیں سو ہائی گائز ویڈیو 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 ہیلتھ کیا اور میڈیسن دوستو اگر آپ میرا ویڈیو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہو تو پلیز سبسکرائب کر کے گھنٹے والے بیل آئیکن کو کلک کر دینا تاکہ آپ میرا ویڈیو مص نہ کر سکے دوستو کلوسیب ڈسٹنگ پاورڈر اسکن کے بہت سارے کنڈیشنز میں ڈاکٹر میں سرجس کرتے ہیں اس میں موجود کلوٹریما زول 1% جو ایک انٹی فنگل میڈیسن ہے یہ اسکن میں داد ہونا خجلی ہونا یا ڈائپر ریشیس ہو جانا بچوں میں ڈائپر ریشیس ہونا اور فنگل انفیکشن کی وجہ سے انڈر آم میں خجلی ہونا اور گھموری جیسے کئی سارے پرابلم میں ڈاکٹر اسے سرجسٹ کرتے ہیں گھموری میں یہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے گھموری میں ہونے والی گھموریوں میں کافی اثردار ہے کلوسیب ڈسٹنگ پاورڈر دوستو کلوسیب ڈسٹنگ پاورڈر اوبر دا کاؤنٹر بکنے والی ایک آم دوا ہے اسے آسانی سے لیا رہا سکتا ہے لیکن اسے اچھے جانکاری والے یا اچھے میڈیکل ٹریکشنر سے آپ صلاح لے کر ہی استعمال کرے تو زیادہ بہتر ہے اگر اس کے لگانے کا طریقہ کے بارے میں جانے تو جیسا ہے ڈاکٹر اسے سرجسٹ کرتے ہیں ویسا ہی اسے لگائیں جب تک آپ کو پرابلم ہے اسکن میں پرابلم ہے اسے ریگولر یوز کرتے رہیں کیونکہ اسے سکپ کر کے لگانے سے یا اسے چھوڑ کر لگانے سے پرابلم بڑھ سکتی ہے اور الیرڈی ہونا یا سکن میں انفیکشن جیسی کئی ساری پرابلم اگر آپ کو ہے اور وہ آپ پرابلم اگر سکپ کر کے یوز کر رہے ہیں تو پرابلم بڑھ سکتی ہے اسے لئے اسے جب تک ڈاکٹر سلاح دیتے ہیں اتنے دنوں تک اسے یوز کرنا چاہیے اسے ریگولر لگانا چاہیے جب تک آپ کا سکن پرابلم ٹھیک نہ ہو جائے جیسے مان لیجئے آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو دس دن کلوسیب دسٹنگ پورڈر لگانے کی سلاح دی تو ریگولر اسے دس دنوں تک لگانے سے آپ کا سکن پرابلم ٹھیک ہو سکتا ہے کافی اثردار ہو سکتا ہے کلوسیب اور اس کے فائدے بھی ہوں گے دوستو اب آئیے جانتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں دوستو کلوسیب دسٹنگ پورڈر کے اگر ایلرجک رییکشن ہو کسی کو تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں الگ الگ ویکٹی میں الگ الگ سکن پروڈرم ہو سکتا ہے یا ایلرجک رییکشن ہو سکتا ہے اسے لگانے پر لالیپن جیلن دانے یا پتی یا خراش ہونے جیسی ہلکی فلٹی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتی ہے دوستو آج میں نے آپ کو کلوسیب ڈسٹنگ پورڈر کی جانکاری تھی آپ کو جانکاری کیسی لگی پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ملتے ہیں